بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ملک شاہد تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایسٹی چینل بہت شکریہ آپ نے مارس پرگرام کو دیکھنے کے لیے وقت نکالا عمران خان صاحب اقتدار چھوڑنے سے پہلے پہلے ایسی غلطیاں دار بیٹھی ہیں جو یقیناً آنے والے ایک دو دنوں کے اندر اندر بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے عدالت سے بھی ایک بڑے فیصلے کی جو ہے وہ عوام کے کانوں کے اندر دستک دے رہا ہے کہ ایسا بڑا فیصلہ آنے والا ہے کہ عمران خان صاحب یقیناً اس فیصلے کے اندر جکٹ جائیں گے اور عمران خان صاحب کے ہاتھ بند چکے ہوں گے اور پھر کچھ نہیں کر پائیں گے ناظرین اکرام ستائیس مارچ کو عمران خان صاحب کو غیر ملکی ختم موصول ہوتا ہے جس میں عمران خان صاحب کو دمکی دی جاتی ہے اور تحریکی ادم اعتماد کا ذکر کیا جاتا ہے اس کے بعد آٹھ تاریخ و تحریکی ادم اعتماد اپوزیشن جماعتوں کے طرف سے پیش کرتی جاتی ہے لیکن اٹھائیس مارچ کو عمران خان صاحب پریڈ گراؤنڈ اسلامباد کے اندر جلسہ کرتے ہیں وہاں پر اس خط کا تذکرہ کرتے ہیں کہ مجھے ایسا خطم موصول ہوا ہے انتیس یا تیس تاریخ کو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے وہاں پر عمران خان صاحب اس خط کو پیش کرتے ہیں اس کے بعد تین اپریل دوہزار بائیس کو عمران خان صاحب اسی تحریکے اسی خط کا سہارہ لے کر تحریکی ادم اعتماد ناکام کرتے ہیں اور پھر فوری طور پر اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں حالانکہ عمران خان صاحب کے پاس ایک بہترین آفشن تھا کہ جب سات مارچ کو عمران خان صاحب کوئی خط مصول ہوتا ہے تو وہ پہلے ہی اس خط کو انیر کر دیتے ہیں پبلک کے سامنے اور پہلے ہی اس کو سازش قرار دے دیتے ہیں اور عوام کے نظروں میں اس اپوزیشن جماعتوں کی ویلیو ختم ہو جاتی اور تحریکی ادم اعتماد یقیناً پہلے ہی ایک عالمی سازش کے ہلوار کر اسے مستعد کا دیے جاتا ہے نہ ہی اجلاس ہوتے نہ ہی تین تاریخ کو ایک اتنی عجیب و غریب سیچوئیشن کا سامنا کرنا پڑتا لیکن ہر تحریکی ادم اعتماد کا معاملہ بھی ختم ہوا ڈپٹی سپیکر قاسم سوری نے تحریکی ادم اعتماد کو ایک عالمی سازش قرار دیتے ہوئے مستعد کیا اور اس کے بعد عمران خان صاحب تو خیر وزرعظم تھے وہ تو وزرعظم براجمان تھی اپنی عہدے پر اور پوری کی پوری کابینہ بھی قائم تھی لیکن عمران خان صاحب یہاں پر دوسری غلطی کی کر بیٹھی کہ فوری طور پر اسمبلیہ تحلیل کی اور پوری کی پوری جو ہے وہ اپنی کابینہ وفاقی کابینہ کو بھی تحلیل کر دیا لیکن آج بھی عمران خان صاحب پندرہ دینوں کے لیے وزرعظم کے عدے پر براجمان ہیں اور فواد چودری بھی سرکاری گاری استعمال کر رہے ہیں فواد چودری بھی پندرہ دین کے لیے وزارت قانون و وزارت اطلاعات کے عدے موجود ہیں یہ فواد چودری صاحب کا کہنا ہے لیکن جیسے یہ سمبلیہ تحلیل کی گئیں فوری طور پر عمران خان صاحب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ایڈیشنل سیکٹری پی ایم آس کی جانب سے اور فوری طور پر اس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کیا گیا لیکن اس کے بہاجود عمران خان صاحب ابھی بھی وزارعظم کے عدے پر موجود ہیں یہ منظوری صدر نے دی تھی کہ سمبلیہ فوری طور پر تحلیل ہو گئیں لیکن اس کے اندر ایک بڑا اہام پوائنٹ جو کہ عمران خان صاحب کے حق میں جاتا تھا کہ عمران خان صاحب جب تحریک عدم اعتماد مصرد ہوتی تو عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ اپوزیشن جباتوں کے ساتھ مذاکرات کرتے مذاکرات کا موقع دیتے انہیں یہ یقین دلاتے کہ میں اپوزیشن کو کہ میں اب اسمبلیہ تعلیل کر کے انتحابات کی طرف جاتا ہوں نہ یہ کورڈ چاریوں کا چکر ہوتا نہ ہی سپریم کورڈ اتوار کے دن کھلتی اور نہ ہی فیصلے اور یہ جو کیسز ہیں یہ عدالتوں کے اندر دائر ہوتے میں سمجھا ہوں کہ عمران خان صاحب یہاں پر بھی بچ سکتے تھے اب تیسرا پوائنٹ جو کہ سب سے مہین ہے عدالت کے اندر یہ کیس جی رہے سماتے از خود نوتس عدالت نے سپریم کورڈ پاکستان نے لیا چیف جسٹس نے سب سے پہلے تو عکومت و عمران خان صاحب کو یہ دو یقین دلا دیا کہ جو سپیکر نے فیصلہ کر دی ہے جو رولنگ سپیکر نے دی ہے میں اس کو مسترد نہیں کر سکتا یعنی کہ طریقہ تم اطماع عالمی سازج تھی وہ تو ریجیکٹ ہوگی اب اساملیاں بھی بحال نہیں ہو سکتی عدالت یہ فیصلہ دے نہیں سکتی کیونکہ اب اساملیاں تیلی لونی تھی یہ پرائم منسٹر کا حق کر دی لیکن اب سپریم کورڈ کی طرف سے ایک بڑا فیصلہ آنے کا امکان ہے وہ فیصلہ یہ ہے کہ جس طرح پرائم منسٹر نے اور سپیکر نے رولنگ تو کر دی لیکن آئین کو توڑا یہ اپوزیشن جماعتیں بھی کہتی ہیں اور ماہر قانون بھی کہتے ہیں کہ عمران خان نے اور سپیکر قاسم سوری نے ڈپٹی سپیکر انہوں نے آئین کو توڑا ہے رولنگ تو بنا دی فیصلہ کر دی گیا قانون بنا دیا لیکن قانون توڑا ضرور ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب کے خلاف آئین توڑنے کے زمرے میں بھی مقدمہ دار جو سکتے ہیں عمران خان صاحب کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے یا پھر ان کے اوپر نائلی کی تلوار بھی لٹکائی جا سکتی ہے یہ تین جو چیزیں ہیں دو چیزیں تو عمران خان صاحب بچ سکتے تھے لیکن تیسری چیز اس کے اوپر کل تک بڑا فیصلہ آنے کا امکان ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کال سپریم کورٹ پاکستان فیصلہ کیا دیتی ہے اس کے بعد عمران خان صاحب کے بڑے قریبی ساتھی علیم خان علیم خان عمران خان صاحب کے بڑے رائٹ اینڈ تھے جس طرح جانگیر ترین تھے اسی طرح علیم خان بھی تھے دونوں ہی پیسے کے حوالے سے بڑے سٹرانگ تھے عمران خان صاحب کے لیے انہوں نے پانی کی طرح پیسہ بھا دیا سب کچھ خرچ کر دیا صرف اس خواہش پر کہ علیم خان کی چاہتے تھے کہ میں وزرالہ پنجاب بنوں لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی اور عثمان بزدار سے وہ نفرت کر بیٹھی علیکہ عثمان بزدار کی اس حکومت کے اندر کہانی بڑی منفرت ہے کہ محترم مصوب استیفہ دے چکے ہیں ریزائن کر چکے ہیں عثمان بزدار کو وزرالہ پنجاب کے منصب سے ہٹا دیا گیا ہے لیکن نگران وزرالہ بھی عثمان بزدار ہے یہ تاریخ کے اندر پہلی بار ہوا کہ وزرعظم خان کی لیکن نگران وزرعظم و عمران خان نہیں ہیں عثمان بزدار خاتے گئے لیکن نگران وزرالہ وہ بھی عثمان بزدار ہیں ناظرین اکرام علیم خان نے آج بڑے تعلقہ خیز انکشافات کیے ہیں انکشافات بڑے عجیب و غریب ہیں انکشافات عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا مانکہ کی دوست فرا بی بی کی عبالے سے ہیں علیم خان نے یہ زماعت لگائے کہ فرا بی بی جو کہ بشرا بی بی کی دوست ہیں بڑے قریبی دوست ہیں وہ اس وقت اپنے شور کے ساتھ دو بھئی فرار ہو چکی ہیں اور ہائی لیول کی کرپشن کی ہے انہوں نے عمران خان صاحب کے دور اقتدار کے اندر فرا بی بی نے بشرا بی بی کے ساتھ مل کر اور عثمان بزدار چونکہ وزرعالہ پنجاب ہیں ان کے ساتھ مل کر ڈی سی ایس ایس پی ایسی کو تبدیل کرنے کے لیے تین تین سے لے کر پانچ پانچ کروڑ روپیہ پھر رشوت لیتے رہے یہاں تک کہ تبادلے کے حوالے سے بھی پیسے لیتے رہے اور باری رکم پر ٹوٹتے رہے اور ہائی لیول کے لے کر چھوٹے لیول تک کے تبادلوں کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے علیم خان نے یہ انکشافات کی ہیں کہ فرا بی بی اسمار بزدار اور بشرا بی بی کے ساتھ مل کر رشوت لیتے رہے اور پیسے لیتے رہے ہیں علیم خان نے یہ کہا کہ بشرا بی بی نے ابھی تقریبا اربوں اور روپے کی جو ہے وہ کرپشن کی ہے جبکہ یہ بات کنفارم ہو چکی ہے کہ فرا بی بی وہ اپنے شور کے ساتھ اس وقت رفو چکر ہو چکی اور دوبی بھی پہنچ چکی ہیں اس کے ساتھ ساتھ بات رہی عمران خان صاحب کو ملنے والے خط کی جو ایک امریکہ کا وائٹ ہاؤس کا جو سیکرٹری ہے جس نے عمران خان صاحب کو یہ اکدم کی امیز خط دیا اس نے یہ نہ تردید کی کہ ہمیں نے خط لکھا یا نہیں لکھا کیونکہ صحفی نے سوال کیا تھا کیا آپ نے یہ خط لکھا انہوں نے تردید نہیں کی لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اس سوالی سیچویشن کو دیکھ رہے ہیں ناظرین اکرام یہ معاملہ بڑا تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے نوے دن کے انتہابات کے والے سے بھی یہ اعلان ہو چکا ہے عمران خان صاحب نے دو نگران وزرعظم کے بھی نام دے دی ہیں لیکن علیم خان نے آپ اپوزیشن کو بھی غدار قرار دے رہے ہیں لیکن علیم خان نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب اور میں اور امریکہ کا جو جو سفیر ہے اس کے ساتھ ہم نے بنی گالا کے اندر ملاقات کی تھی یہ انکشاف بڑا خیران کن ہوا ہے کیا اس میں عمران خان صاحب آپ کو بھی غدار سمجھا جائے یہ جو انکشافات ہیں یہ علیم خان نے کی ہیں اور سارے سوچیوشن کے بعد ایک نیا پندورہ باکس کل چکا ہے ایک طرف عمران خان صاحب کے اوپر جو عدالت سے فیصلہ آنے والا ہے ایک وہ ہو چکا ہے دوسری جانب انتہابات بھی آ چکے ہیں اور تیسری جانب علیم خان کے جو انکشافات ہیں کرپشن کے یہ بھی ایک نئی چیم گویاں ہو چکی ہیں آپ کیا را دیتے ہیں ناظرین اکرام کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا نئی جو اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ ہم وی لاک کے صورت میں شیئر کریں گے آپ سگزاری سے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے نوٹفکیشن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری اکھارانی والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ہیں میں جیتے کا اجازت اللہ حافظ